بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم راجہ کے کچن میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے آج کی ہم ریسپی بنا رہے ہیں مٹھی ٹکیاں یہ پنجاب کی سوگات ہے خاص طور پر پنجاب میں سے بہت پسند کیا جاتا ہے کئی لوگ ناشتے میں بھی استعمال کرتے ہیں کئی لوگ شام کے ٹائم چائے کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں اور بڑی آسان سی ریسپی ہے اور بڑے مزید کی ریسپی ہے کافی قدیم ریسپی ہے تو ہم نے کہا چلیں آج آپ کو یہ ریسپی بنا کر دکھاتے ہیں تو اس میں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ آپ کو بتا دیتے ہیں ہم اس میں میں نے ایک میجرمنٹ کے کپ سے میں نے ایک کپ میں نے میدہ لے لیے اور ایک کپ چکی کاٹا لے لیے اور اس کے بعد میں نے تین ٹیبل اسپون میں نے تل کے لے لیے آدھی کٹوری میں نے سوجی کی لے لیے ایک ٹی اسپون میں نے الائچی پاورٹر لے لیے اور آدھی کٹوری میں نے گھی کی لے لیے اور یہ ایک ٹیبل اسپون سے ڈے ٹیبل اسپون ہم نے سونپ لے لیے اس کے بعد ہم نے یہ کھوپرا کھوپرا تقریباً تین ٹیبل اسپون ہم نے لے لیے اور یہ ایک کپ ہم نے شکر کو پیس لیا ہے اور اس کے بعد یہ ایک کپ ہم نے دودھ لیا ہے دودھ کی جتنے مقدار چاہیے ہوگی اس کے مطابق ہم وہ استعمال کریں گے اور یہی میجرمنٹ کپ ہے اس سے ہم نے سب چیزوں کو جو ہے ناب کر کے لیے تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ ہم نے آٹھے لے لیا اور یہ آٹھے کو ہم دونوں آٹھوں کو مکس کر لیں گے اور اس میں یہ شکر شامل کر دیں گے شکر آپ اپنے ذائقے کے مطابق لے سکتے ہیں اس کے بعد سوجی ہم نے یہ سوجی بھی مکس کر دی تل ہیں تل بھی اس میں شامل کر دیں اور اس کے بعد یہ الائچی پوٹر ہے یہ آپ نے شامل کر دیا اور یہ کوکونٹ پوٹر یہ شامل کر دیا اسے آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں اور ساتھ میں اس میں ہم یہ سونپ یہ بھی شامل کر دیں گے ان سے اچھا ذائقہ بن جاتا ہے اور اچھی خوشبو ٹکیوں میں آتی ہے اس سب کو ہم اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لیا اب اس میں ہم یہ گھی ڈال دیں گے اور اسے اچھی طرح سے دودھ شامل کریں گے ایک ساتھ دودھ نہ ڈالیے گا کیونکہ پھر اگر اس کی مقدار زیادہ ہو جائے تو یہ آٹا پتلا ہو جائے گا پھر مزید اس میں ہمیں مزید چیزیں شامل کرنی پڑیں گے یہ تھوڑا تھوڑا اس میں دودھ شامل کرتے جائیں اور اسے گھونتے جائیں اور دودھ کوشش کیجئے ہلکا سا گرم کر لیں زیادہ نہیں ہلکا گرم یہ دیکھئے جی ہم نے آٹا گوند لیا ہے اور تقریبا یہ اس میں ہمارے دودھ بچ گیا ہے آدھے کپ سے تھوڑا سا کم اسی لئے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں شامل کریں تاکہ زیادہ پتلا نہ ہو جائے آٹا اور یہ آپ نے آٹا اس طرح روٹی پکاتے ہیں اس طرح بھی اسے نہیں بنانا ہے یہ تھوڑا سا اس سے سخت ہوگا تو لہٰذا یہ آٹا ہم نے ریڈی کر دیا ہے اب اسے ہم آدھے گھنٹے کے لیے یا یہ گھنٹے کے لیے اسے اسی طرح چھوڑ دیں گے اور اسے ڈھک کر رگ دیں گے پھر اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھئے جی آٹا آپ کا تیار ہے اب اسے ہم جس طرح روٹی بھیلی جاتی ہے اس طرح سے بھیل لیں گے اور پھر اس کے ٹکییں بنا لیں گے ہم چلیئے آپ کو ٹکییں بنا کر پھر دکھاتے ہیں ہم یہ دیکھئے جی ہم نے اسے بھیل لی ہے اور آپ اس طرح سے ایک گلاس لے لیے گا اور اس کی مدد سے ٹکییں پھر بنانا تاکہ سب ٹکی پھر ایک ہی سائس کی بنیں گی یہ دیکھ سکتے ہیں تمام ٹکیوں کا شیو ایک جیسے ہی آئے گا اسی طرح تمام ٹکییں بنا لیں دیکھیں کتنا پیارے شیو آ رہا ہے یہ دیکھئے اب اس طرح سے سیڈ سے یہ باقی کا آٹھا آپ نکال لیں اور اسے ایک جگہ اکٹھا کر کے پھر اس کی مزید ہم ٹکییں بنا لیں گے دیکھئے کتنا پیارا شیو آیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ گلاس کے مدد سے بنایا جائے تو بہت اچھا شیو اس کا تمام ٹکیوں کا ایک جیسے شیو آپ کو ملے گا آئل ہم نے رکھتی ہے چولے پہ گرب ہونے کے لیے اور تقریباً آئل گرم ہو چکا ہے چلیے ڈال کے دیکھتے ہیں ٹکی کو بلکل جی ہم نے پہلے اسے آئل کو تیز آنچ پہ رکھا پھر اسے ہم نے میڈیم آنچ پہ کر دیا تاکہ ٹکییں جلیں ایک ایک کر کے آپ ٹکی ڈالتے جائیں آرام سے اور اب اسے آپ نے ہلکی آنچ پہ ہی پکانے کیونکہ اگر تیز آنچ پہ پکائیں گے یہ باہر سے تو لال ہو جائیں گی جل جائیں گی لیکن اندر سے کچھی رہ جائیں گی اب اسے پلٹ کر دیکھتے ہیں دیکھئے جی ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آ رہا ہے اسی طرح یہ کہ کر کے آرام سے اسے پلٹ دیں دیکھئے جی کتنا پیارا کلر آ رہا ہے اب ایک ایک کر کے آپ اسے دکال لیں دیکھ سکتے ہیں آپ بہت پیارا کلر آ رہا ہے یہ اب نکال لیں آپ اور اس کے بعد جو باقی کی رہ گئی ہیں وہ آپ اس میں ڈال دیں یہ لی جی یہ تمام ٹکییں تیار ہو چکی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں لک وائس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اور بڑی مزے کی ریسپی ہے اور بڑے اچھی بنی ہے یہ بلکل خستہ قسم کی ریسپی یہ دیکھیں بلکل خستہ ہے اور اندر سے نرم ہے یہ تو لہٰذا اسے ضرور بنائیں اور دوسروں کو اس کا لنک ضرور شیئر کریں تاکہ جن بہن بھائیوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی سبسکرائب کر لیں لائک کرنا نہ بولیں اور انشاءاللہ نیکس ٹائم ایک نئی ریسپی کے ساتھ پھر حادر ہوں گے راجہ کے کچن میں اب اجازت چاہتا ہوں اپنا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ